اللہ تبارک و تعالی نے ہم کو پیدا کیا ہمارا وجود نہیں تھا اللہ تبارک و تعالی ہمیں وجود بخشا کئی طرح کی نعمتیں اللہ تبارک و تعالی ہمیں عطا کیا کئی طرح کی فضیلتوں سے اللہ تبارک و تعالی ہمیں سرفراز کیا اللہ تعالی فرماتا ہے وَمَا بِكُم مِّن نِعْمَةٍ فَمِن اللَّهِ تم کو جو بھی نعمتیں حاصل ہیں وہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے حاصل ہیں گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی دینے والا ہے نہیں دینے والا ہے وہی اٹھاتا ہے وہی گراتا ہے وہی مالدار کرتا ہے وہی غریب کرتا ہے وہی شفاہ دیتا ہے وہی بیماری دیتا ہے لیکن ہم لوگوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو جانا نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کو پہچانا نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو قدرت ہے ابھی تک پہچانے نہیں جانتے نہیں اس لئے اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے اس طرح اللہ تبارک و تعالی کی قدر کرنی چاہیے اس طرح ہم لوگوں نے اللہ تبارک و تعالی کی قدر نہیں کی ہے ایک مرتبہ کیا ہوا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک یہودی عالم آیا ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک یہودی عالم آیا اور وہ کہنے لگا ہم لوگ ہماری کتابوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے ایک انگلی پر تمام آسمان کو رکھے گا اللہ تبارک و تعالی اس ساری زمین کو اپنی انگلی پر رکھے گا اللہ تبارک و تعالی ان تمام درختوں کو ایک انگلی پر رکھے گا اللہ تبارک و تعالی تمام پانی ایک انگلی پر رکھے گا اور جو تمام مخلوقات ہیں تمام مخلوقات کو ایک انگلی پر رکھے گا پھر لوگوں سے کہے گا انا الملک میں بادشاہ ہوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی بات سن کر ہس دیئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح مسکرہ دیئے کہ آپ کے دانت بھی نظر آنے لئے اور کہا وما قدر اللہ حق قدر جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کا قدر کرنا چاہیے اس طرح جو ہے لوگوں نے قدر نہیں کیا والارض جميع قبضته یوم القیامة قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھوں میں اس ساری زمین کا قبضہ جو ہے ہوگا والسماوات مطویات بیمینی اور آسمانوں کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے دائیں ہاتھ میں رکھے گا اللہ تبارک و تعالیٰ یہ جو ساری زمین کو آسمان کو اپنی دائیں ہاتھ میں یا اپنی قبضے میں اپنی مٹھی میں جو رکھے گا اس کے بارے میں ابن عباس رضی اللہ عنہ کا ایک اثر ہے مَا السَّمَاوَاتُ السَّبْعُ وَالْأَرْضُونَ السَّبْعُ فِي كَفِّ الرَّحْمَانِ اِلَّا كَخَرْدَلَةٍ فِي يَدْ اَحْدِكُن جس طرح اسی آدمی کے ہتیلی میں ایک رائی کا دانہ ہوتا ہے اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہتیلی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں یہ پوری زمین پورے آسمان رائی کے دانے کے برابر ہوگا یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کو ہم نے پہچانا نے اپنے آپ کو جو کہتا ہے کہ میں ہی تمہارا رب ہوں تو ایسے ہی نہیں کہتا تو معبود بننے کے لائق اللہ تبارک و تعالیٰ ہے ہر ہر صفات اس کے اندر موجود ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا تعارف فران مجید میں یوں پیش کرتا ہے کہ اللہ لا الہ الا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ وہ ہے جس کے علاوہ کوئی اچھا معبود نہیں ہے والحی القیوم وہ ہمیشہ زندہ رہنے والا اور دوسروں کو تھامنے والا ہے لا تأخذہ سنت ولا نو نہ اس کو نیند آتی ہے نہ اس کو اونگ آتی ہے جو بھی آسمانوں میں اور زمینوں میں ہیں سب کے سب اسی کے لئے ہیں من ذل لذی يشفع عندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کسی کی بھی ہمت نہیں ہے کسی کے بارے میں سفارش کر سکتا ہے اگر اللہ تبارک و تعالیٰ اجازت دے گا تب ہی کوئی آدمی اللہ کے سامنے سفارش کر سکتا ہے ورنہ اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی بھی آدمی اللہ کے سامنے سفارش تک بھی نہیں کر سکتا یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم جو تمہارے سامنے ہیں اور جو تمہارے پیچے ہیں سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے ہم جو ظاہری طور پر کرتے ہیں وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے اور ہم جو چھپے طور پر کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بھی جانتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم کا ادراک یا اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم میں سے ہم اتنا ہی جان سکتے ہیں جتنا اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں معلوم کرایا ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم اللہ اکبر بہت زیادہ ہے اللہ تبارک و تعالی جو چیزیں ہم کو عطا کیا ہے جتنا بتایا ہے بس اسی کا ہمارے پاس علم ہے ورنہ بہت ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالی انسانوں سے چھپا کے رکھا ہے وسعہ کرسیہ السماوات والارض اس کی کرسی اتنی بڑی ہے اتنی اسات ہے اس کی کرسی کی کہ آسمان و زمین کے برابر ہے اس کی کرسی وسعہ کرسیہ السماوات والارض وَلَا يَعُودُهُ حِفْظُهُمَا اور اللہ تبارک و تعالی کبھی بھی ان تمام چیزوں کی حفاظت کرتے ہوئے تھکتا نہیں ایک اور جگہ اللہ تبارک و تعالی اپنا تعرف یوں پیش کرتا ہے اِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّتِ اَيَّامِ تمہارا رب وہ ہے جس نے آسمانوں اور زمینوں کو چھے دنوں میں پیدا کیا اللہ تبارک و تعالی کی قدرت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی چھے دنوں میں پیدا کیا اب بعض لوگ سوال کرنے والے کرتے ہیں چھے دنوں میں پیدا کیا کیوں اسے کم میں پیدا نہیں کر سکتا تھا اللہ تبارک و تعالی کے کام میں کسی کو سوال کرنے کا حق نہیں ہے اللہ تبارک و تعالی جو کرتا ہے اور کیا کرتا ہے رات سے دن کو چھپا دیتا ہے آپ دیکھیں گے دن رہتا ہے اچانک رات اس پر چھا جاتی ہے دن پر رات کو غالب کر دیتا ہے یہ آسمان یہ ستارے یہ تمام کی تمام چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے جو چلتی ہیں اسی طرح ایک اور جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا تعرف یوں پیش کرتا ہے کہ ہُوَ الَّذِي يُرِيكُمُ الْبَرْقَ خَوْفٌ وَتَمَعَ وَحِی اللہ تبارک و تعالیٰ ہے جو تمہارے لیے بجلی کی چمک کو دکھاتا ہے تم کو یعنی بجلی جو کڑکڑاتی ہے یہ اللہ تعالیٰ تم کو دکھاتا ہے کیوں؟ تم کو درانے کے لیے تم کو امید دلانے کے لیے یعنی در پیدا ہوگا یہ بجلی ہمارے اوپر گر جائے گی یا جو ہے اللہ تعالیٰ ہم کو بچا لیا یہ انسان کے اندر پیدا کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ بجلی کی چمک کو دکھاتا ہے وَيُنشِعُ السَّحَابَ السِّقَالِ اور بھاری بھاری بادلوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ ادھر سے ادھر جو منتقل کرتا ہے یہ اللہ کی قدرت ہے یہ بجلی کی جو چمک ہے یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتی ہے فرشتے بھی بیان کرتے ہیں اللہ کی ڈر سے اللہ کے خوف سے معلوم کیا ہوا اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو قدرت ہے وہ قدرت کو ہمیں سمجھنے کے ضرورت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے ناموں کا تعارف یوں کراتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ وہی ہے جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں عالم الغیب والشہادہ وہ غیب کو بھی جاننے والا ہے اور جو حاضر ہے اس کو بھی جاننے والا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ رحم کرنے والا ہے مہربانی کرنے والا ہے اور اپنے ناموں کو گناتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ بادشاہ ہے القدوس وہ جو پاک ہے السلام سلامتی والا ہے المؤمن دوسروں کو امن دینے والا ہے المہیمن ہمارے اوپر نگران ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نگہبان ہے ہمارا العزیز اللہ تبارک وطلعہ غالب ہے الجبار اللہ تبارک وطلعہ طاقت والا ہے المتکبر اللہ تبارک وطلعہ بڑائی والا ہے اسی طرح اس کی بات کی آیتیں ہوا اللہ الخالق اللہ تبارک وطلعہ پیدا کرنے والا ہے الباری وجود میں لانے والا المصور ہر ایک کی صورت کو ہر ایک کی تصویر کو بنانے والا ہے اسی طرح اللہ تبارک وطلعہ کی صفات میں سے ایک صفت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہر چیز کو جانتا ہے بڑی سے بڑی چیز ہو چھوٹی سے چھوٹی چیز ہو ہر چیز کو اللہ تبارک و تعالی جانتا ہے بعض لوگ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی بڑی بڑی چیزوں کو جانتا ہے چھوٹی چھوٹی چیزوں کو یعنی جزئیات کو اب یہاں پر عدن کی میں عدن کی میں یہ مسجد یہ مسجد میں ہم لوگوں کو دیکھنا اللہ تبارک و تعالی کی بس کی بات نہیں اللہ تبارک و تعالی صرف بڑی بڑی چیزیں دیکھتا ہے غلط بات اللہ تبارک و تعالی بڑی سے بڑی چیز کو بھی دیکھتا ہے اور اللہ تبارک و تعالی چھوٹی سی چھوٹی چیز کو یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حدیث میں کہ اگر جو ہے کالی رات میں کالے پہاڑ پر اگر کالی چھوٹی بھی چل رہی ہے اللہ تبارک و تعالی اس کو بھی دیکھتا ہے اتنی قدرت والا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کی قدموں کی آہٹ کو بھی اللہ تعالیٰ سنتا ہے اتنا جو ہے اللہ تعالیٰ قدرت والا ہے لہذا کوئی بھی آدمی اگر آپ کے سامنے یہ کہتا ہے اللہ تعالیٰ صرف بڑی بڑی چیزوں کو چھوڑی چیزوں کو نہیں دیکھ سکتا تو اس کے بات غلط ہے اللہ تعالیٰ کی قدرت کو گویا کہ وہ محدود کر رہا ہے اسی طرح اللہ تعالیٰ کی ایک صفت یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا چہرہ ہے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں قیامت کی دن سب کے سب لوگ فنا ہو جائیں گے وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُلْ جَلَالِ وَالْإِقْرَامِ اور اللہ تبارک وطالہ کا چہرہ باقی رہ جائے گا مطلب اللہ تبارک وطالہ کا چہرہ ہے اب بعض لوگ اس میں تعویل کرنے کی کوشش کرتے ہیں نہیں اللہ تبارک وطالہ خود کہا وجہ وجہ معنی عربی زبان میں ہوتا ہے چہرہ تو اللہ تبارک وطالہ کا چہرہ ہے تو ہم اس بات پر یقین کریں گے کہ اللہ تبارک وطالہ کا چہرہ موجود ہے اسی طرح اللہ تبارک وطالہ کی صفات میں سے یہ بھی ایک صفت ہے یہ بھی ایک لکشنم ہے کہ اللہ تبارک وطالہ اپنے عرش پر مستوی ہے عرش کہاں ہے یہ سات آسمانوں کے اوپر کرسی ہے کرسی کے اوپر پانی ہے پانی کے اوپر عرش ہے اس پر جو ہے اللہ تبارک وطالہ مستوی ہے بعض لوگ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک وطالہ ہر جگہ موجود ہے یہاں بھی موجود ہے وہاں بھی موجود ہے وہاں بھی موجود ہے یہ بات غلط ہے عقیدے کی لحاظ سے ہمارا جو عقیدہ ہے اہل سنہ والجماعہ کا اہل ادیس کا جو عقیدہ وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک وطالعہ عرش پر مستوی ہے اور اللہ تبارک وطالعہ کا علم جو ہے ہر جگہ موجود ہے ہم یہ کہیں گے ایسا نہیں کہ اللہ تبارک وطالعہ یہاں بھی موجود بعض صوفی حضرات کہتے ہیں کہ اللہ تبارک وطالعہ ہر جگہ موجود ہے ہمارے اندر بھی موجود ہے ایک جھاڑ ہے اس کے اندر بھی موجود ہے جانور ہے اس کے اندر بھی موجود ہے نعوذ باللہ یہ بات غلط ہے یہ نمکم غلط ہے یہ اس واسم نہیں رکھنا بلکہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی عرش کے اوپر اسی طرح اللہ تبارک و تعالی کی صفات میں سے یہ بھی ایک صفت ہے یہ بھی ایک لکشنم ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے عرش پر مستوی ہے عرش کہاں ہے یہ سات آسمانوں کے اوپر کرسی ہے کرسی کے اوپر پانی ہے پانی کے اوپر عرش ہے اس پر جو ہے اللہ تبارک و تعالی مستوی ہے بعض لوگ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہر جگہ موجود ہے یہاں بھی موجود ہے وہاں بھی موجود ہے وہاں بھی موجود ہے یہ بات غلط ہے عقیدے کی لحاظ سے ہمارا جو عقیدہ ہے اہل سنہ والجماعہ کا اہل عدیس کا جو عقیدہ وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی عرش پر مستوی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم جو ہے ہر جگہ موجود ہے ہم یہ کہیں گے بعض صوفی حضرات کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے ہمارے اندر بھی موجود ہے جھاڑ ہے اس کے اندر بھی موجود ہے جانور ہے اس کے اندر بھی موجود ہے نعوذ باللہ یہ بات غلط ہے یہ نمکم غلط ہے یہ اس واسم نہیں رکھنا بلکہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ عرش کے اوپر مستویح اس کا علم جو ہے کے دو ہاتھ موجود ہیں دو ہاتھ موجود ہیں وَقَالَتِ الْيَهُودُ يَدُ اللَّهِ مَغْلُولَةِ یہود کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی کے ہاتھ بندے ہوئے ہیں یعنی اللہ تعالی دیتا نہیں خرچ نہیں کرتا بلکہ اللہ تعالی کے ہاتھ بندے ہوئے ہیں اللہ تعالی خود فرماتے ہیں غُلَّتْ اَيْدِيهِمْ ان کے ہاتھ بندے ہوئے ہیں وَلُعِنُوا بِمَا قَالُوا ان پر لعنت ہے جو وہ لوگ بولے ان پر لعنت ہے بَلْ يَدَاهُ مَبُسُوتَتَانُ اللہ تبارک و تعالی کے دونوں ہاتھ کھلے ہوئے ہیں اسی طرح اللہ تبارک و تعالی کی صفتوں میں سے ایک صفت یہ بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن ہمارے درمیان فیصلہ کرنے کے لئے آئے گا کیسے آئے گا ہم ڈیٹیل میں نہیں جائیں گے کہ اللہ تعالی کیسے آئے گا اللہ نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالی کل قیامت کے دن فیصلہ کرنے کے لئے آئے گا اللہ تعالی فرماتا ہے وَجَاعَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا اللہ تبارک و تعالی فیصلہ کرنے کے لئے آئے گا ایسی حالت میں آئے گا کہ تمام کے تمام فرشتے صف در صف جو ہے کھڑے ہوئے ہوں تو معلوم کیا ہوا اللہ تبارک و تعالی آتا بھی ہے یعنی اللہ تعالی کا آنا کیسا ہے اس کے بارے میں ہم ڈیٹیل میں نہیں جائیں گے البتہ صرف اتنا ہی کہیں گے اللہ تبارک و تعالی آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہر رات کو آسمانی جو دنیا ہے وہاں پر ہر رات کو اترتا ہے اللہ نے بھی فرماتے ہیں متفق اللہ روایت ہے یعنی بخاری اور مسلم کی روایت ہے يَنزِلُ رَبُّنَا تَبَارَكَ وَتَعَالَا كُلَّ لَيْلَةٍ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنِيَا اللہ تبارک و تعالی ہر رات کو آسمانی دنیا پر اترتا ہے حین يبقى ثلث اللیل الآخر آخری رات کا ایک آخری حصہ کہتا ہے مَنْ يَدْعُونِي کون ہے بندہ مجھ سے دعا کرنے والا مجھ سے مانگنے والا فَأَسْتَجِبَ لَهُ میں اس کی دعا کو قبول کروں گا مَنْ يَسْأَلُنِي فَأُعْدِيَهُ کون ہے مجھ سے مانگنے والا میں اس کو دینے کے لئے تیار ہوں مَنْ يَسْتَغْفِرُنِي کون ہے مجھ سے معافی طلب کرے فَأَغْفِرُ لَهَ تو میں اس کو معاف کروں گا معلوم کیا ہوا ہر رات کو اللہ تبارک و تعالی آسمانی پہلے جو آسمانی دنیا ہے اس پر باخیدہ اللہ تبارک و تعالی آتے ہیں اور آ کر ہر ایک آدمی کو پکارتے ہیں کہتے ہیں کہ کوئی ہے کیا دعا کرنے والا میں دعا قبول کروں گا اگر ایسے وقت میں کوئی آدمی اللہ سے دعا کرتا ہے مانگنے والا مانگتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کی دعا کو ضرور قبول کرے گا